ظاہر بات ہے یہ کام صرف علامہ اقبال کر سکتے تھے یہ فلسلی کے کرنے کا کام تھا یہ ثابت کرنا نمت دنی اصولوں کے مطابق کہ مسلمان علیہ دا قوم ہیں مسلمان کسی دوسری قومیت میں ضم نہیں ہو سکتے اور نمبر دو انہوں نے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو علیہ دا وطن دیا جائے اور اس کے زمن میں ایک بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ یہ پرافیسی ہے لوٹ کر لیجئے یہ لفظ یہ ڈیسٹینی ہے یہ میری پیشنٹ گوئی جو ہے تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال محریب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی یہ تجویز نہیں تھی اگرچہ اسی میں ڈیمانڈ بھی تھی ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ جب تک انگریز یہاں ہے ان علاقوں کو بلا کر ایک سوہ بنا دیا جائے یہ پنجاب سندھ سرحد مروتستان کو بلا کر ایک سوہ بنا دیا جائے تاکہ مسلمانوں کے اندر یہ تھوڑی بہت نسلی لسانی جو فرق اور تفاوت ہے رفتہ رفتہ یہ ختم ہو جائے ظاہر بات ہے جب تک انگریز ہے انہیدہ آزاد ملک تو نہیں بن سکتا لیکن جب انگریز جائے دوسری بات جو آپ نے کہی دوسرا خواب جو آپ نے دیکھا وہ کیا تھا کہ اگر ہمیں یہ مل گیا پاکستان ہمارا پاکستان کے لفظ استعمال نہیں کیا تھا اگر علاقوں مل گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بجلما داغ اور دھبے آگئے تھے دور امپیریالزم میں دور شہنشائیت میں اب ذرا دور کیلئے اس جملے کو سمجھنا ہوگا پہلے اسلام کا ایک دور ہے حضور کا زمانہ اور خلافت راشتہ اس دور کا اسلام کچھ اور تھا پھر دور ملوکیت کا ہے بنو امیہ کا اسلام بنو عباس کا اسلام اور ترکوں کا اسلام یہ اسلام سلجوقیوں کا اسلام مغلوں کا اسلام صرفیوں کا اسلام یہ اسلام کچھ اور کھا لیکن طویل طور تو یہ نہیں کہا ہے دنیا اسلام کو دیکھتی ہے ان کے آئیدے میں ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے سے یہ بدلما داغ اور دھبے ہم دھو دیں اور اسلام کی اصل روح کے مطابق یہ پھر الفاظ روٹ کیجئے اسلام کی اصل روح کے مطابق اور اصل حاضر کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہم ایک نظام اور ایک دنیا کے اندر ریاست قائل کر کے اسے روحشنی کا مینار بنا دیں یہ تھا نظریہ پاکستان آج کل ہمارے ہاں بہت سے دانشور ہیں کالم نگار ہیں انہوں نے ایک عدیب گبراہ کن بات شروع کر دی ہے پاکستان کے نظریہ کچھ نہیں تھا یہ صرف بری ہوئی بات ہے گھڑی ہوئی بات ہے یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان کے نظریہ انیس سو چھے سے نہیں تھا لیکن ان سے تیس سے تھا اور چونکہ در حقیقتت بات کی مسلم لیگ کو میں کہتا ہوں کہ وہ اصل مسلم لیگ وہ دور وہ اقمال کی مسلم لیگ ہے اس لیے اگلی بات میں آپ سے پھر کہوں گا کہ جب علامہ اقمال نے یہ انجیکشن دیا ہے جو مسلم لیگ کی ایک تحریک تھی اس میں جو ہے اب یہ انجیکشن دیا یہ یا اسلام ہم تو دنیا میں دوبارہ اسلام کا نقصہ پیش کرنا چاہتے ہیں یہ تو ایک مشنری رول تھا دائیانہ رول تھا پیغمبرانہ رول تھا اس رول سے ظاہر بات ہے کہ خون گرب ہوا ہے ملک اسلامیہ ہندوستان کا اور اس کے اندر میں جوش پیدا ہوا ہے جو علامہ اقمال کی شائری سے بھی بہت پہلے پیدا ہو چکا تھا شائری کے ذریعے لیکن اب آپ علامہ اقمال گئے ہیں انیس سو بتیس میں لندن تیسری گول بیس کانفرنس اس میں محمد علی جنات شریک نہیں تھی لندن میں تھے لیکن چونکہ سیاست چھوڑ چکے تھے لہذا اس گول بیس کانفرنس میں نہیں تھے علامہ اقمال گئے تھے وہاں انہوں نے وہ جو خطبہ اقمال تھا اس کی جو ہے ریزوننس ہو چکی تھی وہاں پر رمز مگنانلڈ اس وقت کا وزیر آزم تھا جنگلستان کا اس نے یہ الفاظ کہنے ہیں تاریخی الفاظ ایک شائر علامہ اقمال کی طرف اشارہ کر رہا ہے ایک شائر نے ہمارے جو خواب تھے کہ ہندوستان واحد رہے متحد رہے ہمارے سارے خواب پریشان کر دیا توڑ پورٹ رکھ دی یہ پرنز مگنانلڈ کے اپنے الفاظ اتنا زور تھا اس خطبہ علابات کے اندر اور اس سے وہ جو شکھ روش مسلمانوں میں پیدا ہو گیا تھا کہ پرائم منسٹر اپنٹر یہ کہہ رہا ہے اپورٹ ہز ڈیسٹرائڈ اوہ ڈریمز آف ای یونائٹنڈ انڈیا بہرحال اسی موقع پر حضرت اللامہ اب محمد علی جنہ سے مراقعات کرتے ہیں ان کے جسم میں بھی وہی انجیکشن لگاتے ہیں کہ دیکھو اب تک تم نے صرف مسلمان اشرافیہ کے ساتھ بات کی ہے ایلیٹ کے ساتھ بات کی ہے اب آم میں آؤ اور نمبر دو صرف حقوق کا تحفظ نہ کرو یہ ڈیفنسیو انداز ہے اوفنسیو انداز دو ہم اسلام غالب کریں گے اسلام قائم کریں گے اسلام نافذ کریں گے اہد حاضر کی جدید ترین اسلامی ریاست قائم کریں گے یہ انجیکشن ہے جو انیس سو تیس میں مسلم دی کو لگا انیس سو بتیس میں قائد عظم کو لگا پھر اس کے کچھ حرسے کی بات اور لوگوں نے بھی کوشنگ کی نوابزادہ لیاقت علی خان نے بھی کہا آپ آئیے واپس بارہ اس کے بعد آئے ہیں بحمد علی جنہ پھر انہوں نے آ کر اسلام کا راگ لابا ہے پھر انہوں نے ہندوستان کے شہر شہر میں قریہ قریہ میں بستی بستی میں جا کر میں تو یہ کہتا ہوں انہوں نے اسلام کی قوالی گئی ہے قوالی میں کیا ہوتا ہے حال آ جایا کرتا ہے واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو حال آ گیا تمام ہندوستان کے جمع ہو گئے مسلمان مسلمی کے جھنے تلیں اور انیس سو چالیس میں آ کر پاکستان کے ریزولیشن تلیں سب حالانکہ ایک بات پر غور کیجئے یہ ہماقت نہیں تھی کیا یو پی کبھی پاکستان میں آ سکتا تھا یو پی کے مسلمان کیوں مسلمن کا ساتھ دے رہے تھے کیوں پاکستان مانگ رہے تھے یہ سی پی کبھی آ سکتا تھا کبھی مدرس آ سکتا تھا کبھی بومبے آ سکتا تھا کبھی بحار آ سکتا تھا کبھی راجستان آسکتا تھا ہرگز نہیں پھر یہ پاگل پر نہیں تھا جلید عبدالعہ تو اسے پاگل پر کہا جائے گا اب تمہیں کیا ہے تمہیں تو پاگستان ملنے والا نہیں ہے لیکن یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے قوالی میں حال آ جاتا ہے حال میں جذبہ ہوتا ہے عقل پیسے رہ جاتی ہے جذبہ ہوتا ہے جو گورن کر رہا ہوتا ہے تو یہ ہے وہ دور جس میں کہ پھر اسلام ہمارا نصب العین بنا ایک مثالی اسلامی ریاست قائم کرنا ہمارا مقصد بنا اور اسی کے نتیجے میں محمد علی جناح قائد عاظم بنے اب قائد عاظم بنے ہیں وہ مرنہ اس سے پہلے وہ محمد علی جناح تھے اس کے سوا کچھ نہیں میں تھوڑی سی بات اور یہاں آج کروں گا علامہ اقبال کا ایک خواب تو پورا ہو گیا سترہ سال بعد پاکستان بن گیا بلکہ سن تیس کے خطبے میں مشرقی پاکستان کے تذکرہ نہیں تھا اس میں صرف شمال مغربی یعنی اس پاکستان کے تذکرہ تھا بعض میں جو ہے تذکرہ اس کا اضافہ ہوا ہے وہ عالد آباد ہے بارال پاکستان بن گیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اقبال نے جس کا خواب دیکھا تھا سن تیس میں وہ آج بھی موجود ہے وہ پاکستان موجود ہے مشرقی پاکستان بھی ختم نہیں وہ انام بدل گیا مسلمانوں کا ملک ہے آزاد ملک ہے بارال لیکن دوسرا خواب ابھی آپ مان لیجئے تسلیم کیجئے ہماری نائحلی ہماری جرم دوسرا خواب ابھی تک سرمندہ تکمیل ہے کہاں اسلام اسلام کہا ہے وہ اسلام کا نظام عدل اجتماعی کہا ہے وہ اسلام کا نظام قفالت عامہ کہا ہے وہ سود اور جوے سے پاک مئیشت کہا ہے وہ اسمت و عفت اور شرم و حیاء پر محبی معاشر آپ کہاں ہے جارہا ہے تیزی کے ساتھ انیٹ میں تو ختم ہوا آپ تو رہ گیا ہے کچھ مینل کلاس میں لوور مینل کلاس میں یہ کہاں ہے اسلام جو اسلام ہمارے پاس ہے وہ تو بھارت میں بھی ہے لائے باتیں نمازیں وہاں بھی ہیں مسجدیں وہاں بھی ہیں حض کی فرائٹس وہاں بھی جاتی ہے وہ کیا کبھی ہے وہاں اس اسلام میں جو ہمارے پاس ہے یہ اسلام تو بنایا تھا ہم نے اجتبائی نظام کے لئے the political social economic system of اسلام اسلام کا نظام عدل اجتبائی لے یقوما ناسم القص تاکہ لوگ عادل پر قائم ہو کوئی ایکسپوائٹیشن نہ ہو کوئی ظلم نہ ہو کوئی رپریشن نہ ہو کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو اور ہر فرق کو اس کی بنیادی ضرورتیں جو ہے وہ کیا کی جائے یہ خواب جیسے نرک صاحب نے کہا زفر صاحب نے اس کے حساب سے حالات بہت دگرگو ہیں پروفیسر مزفر صاحب نے آپ کا دل برانے کی کوشش کی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس وقت معاملہ کیا ہے وہ جو انہوں نے اشار پڑھے تھے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں